امریکی قرارداد کے مساویدے پر چھے روز تک بات چیت ہوئی جس کے بعد امریکہ نے قرارداد کو حتمی شکل دی دونوں فریکین سے بغیر تاخیر قرارداد پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا گیا قرارداد کے مطابق دونوں متحارف فریق بات چیت کریں گے اس دوران جنگ بندی جاری رہے گی امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی اسوائلی وزیراعظم نیتن یاہو سے ملاقات خبر جنسی کے مطابق ملاقات میں بلنکن نے جنگ کے بعد غزہ کے منصوبے سے متعلق بات کی بلنکن نے غزہ تنازع کو خطے میں پھیلنے سے بچانے کی اہمیت پر زور دیا انہوں نے کہا امریکی صدر کا مجوزہ منصوبہ اسوائل کی شمالی سہرت پر امن کی زمانت ہوگا مجوزہ منصوبہ خطے کے ممالک کے ساتھ اسوائل کے تعلقات کے امکانات کو کھول دے گا نئے بجٹ میں مہنگائی کا نیا توفان آنے کو تیار چینی گھی چائے میک اپ کپڑے سمیت بیشتر اشیاء ضروریہ قیمتوں میں زافے متبقے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بیشتر اشیاء ضروریہ پر سیلز ٹیکس میں زافے کی تجویز چینی پر سیلز ٹیکس اٹھارہ سے بڑھ کر انیس فیصد ہونے سے چینی کی فیکلو نرخوں میں پانچ روپے تک زافے کا امکان ایک فیصد سیلز ٹیکس بھنے سے گی پانچ سے سات روپے سابون دو سے پانچ روپے شیمپو پندرہ سے بیس روپے مہنگا ہونے کا امکان سیلز ٹیکس میں زافے کے باعث مسالہ جات کی بیشتر آئیٹمز چائے اور کیوے کی پتی درجنو برینڈ بیکنگ آئیٹمز نوڈلز پاستہ اور بچوں کے ناشتے کے اشیاء جام جیلی اور مامل ایڈ مہنگی ہونے کا خرچہ ایک فیصد سیلز ٹیکس بڑھنے سے الیکٹرونک سی سینکڑو اشیاء کی قیمتوں میں زافے کا خرچہ سیلز ٹیکس بڑھنے سے میک اپ کی اشیاء کپڑے لیڈر آئیٹمز مہنگی ہونے کا امکان آئندہ بجٹ میں پیٹرولیوم لیوی ساٹھ روپے سے بڑھا کر اسی روپے کرنے کی تجویز دو ہزار ارب روپے کے نئے ٹیکسز آئیٹ کرنے کی تجویز پیٹرولیوم اسنوات پر اقتدائی مرحل میں پانچ فیصد سیلز ٹیکس آئیٹ کرنے کی تجویز پیٹرولیوم اسنوات پر پانچ فیصد سیلز ٹیکس آئیٹ کرنے سے چھ سو ارب روپے ریونیو متوقع آئندہ مالی سال کے لیے فینانس بل میں تمام سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز بھی تیار سیلز ٹیکس احزاسنا ختم کرنے سے تقریباً ساڑھے پانچ سو ارب روپے اضافی آمدن متوقع تیلز ٹیکس کی شرعہ ایک فیصد مزید بڑھائے جانے کا امکان آئیٹ اور ٹیلی کمیونکیشن کے وفاقی ترقیاتی بجٹ میں بڑا اضافہ تجویز رمہ مالی سال کا اقتصادی سروے آج جاری کیا جائے گا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اقتصادی سروے کے اہم نکات پر بریفنگ دیں گے حکومت کو اہم معاشی اہداف کے حصول میں ناکامی کا سامنا اقتصادی اور سنتی ترقی مہنگائی بجلی کی پیدوار کے حوالے سے اہداف حاصل نہ ہو سکے شرعہ سود بائیس فیصد تک بڑھانے کے باوجود مہنگائی کم کرنے کا حدف حاصل نہ ہوا روہ مالی سال کے دوران مہنگائی اکیس فیصد کے حدف کے برقس چھبیس فیصد رہی سنتی شعبے کی پیدوار تین اشاریہ چار فیصد کے برقس ایک اشاریہ دو فیصد رہی منفیکچرنگ سیکٹر کی پیدوار چار اشاریہ تین فیصد حدف کے برقس دو اشاریہ چار فیصد رہی اشیاء کا درامدی بل اٹھاون ارب ڈالر کے برقس پچپن ارب ڈالر تک محدود رہنے کا تخمینہ جی ڈی بی کا حجم چھتیس ارب ستہ کروڑ پر زافے سے تین سو چوہتر ارب نوے کروڑ ڈالر ہو گیا وزیراعظم کی زیر سدارت قومی اتصادی کانسر کا اجلاس چاروں صوبائی وزراء آلہ کی شرکت شباز شریف کہتے ہیں ملک کی ترقی معیشیت کی بحالی اور عوامی خوشحالی ترجی ہے اس مقصد کے لئے حکومت موجودہ وسائل کا بہترین استعمال یقینی بنائے گی معیشیت سے متعلق تمام فیصلوں میں وفاق سومو سٹیک ہولڈر سے مشاورت ہوگی چاہتے ہیں ملک کی ترقی کے لئے اجتماعی بصیرت اور سب کی رضا مندی سے فیصلے ہوں خیبر پختنخواہ کے کانوے ترقیاتی منصوبوں کے خاتمے پر وزیراعظم کو خط کہا پی ایس ڈی پی سے صوبے کے کانوے ترقیاتی منصوبے نکالنے سے خیبر پختنخواہ متاثر ہوگا قوم اقتصادی کمیٹی جلاس میں فیصلہ ہوا تھا جاری منصوبوں کو ترجیحی بنیاد پر مکمل کیا جائے گا وفاق پی ایس ڈی پی پر نظر سانی کر کے صوبوں کو ترقیاتی پرگرام میں مقررہ حصہ دے ختم مطالبہ وزیراعظم شباہ شریف کی نریندر موڈی کو تیسری مرتبہ عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات نواز شریف نے اپنے پیغام میں کہا آئیے نفرت کی امید سے بدل کر جنوبی اشیاء کے دو عرب انسانوں کی تقدیر سنوارنے کے موقع سے فائدہ اٹھائیں ٹویٹ میں لکھا حالی الیکشن میں آپ کی جماعت کی کامیابی آپ کی قیادت پر عوام کے اعتماد کا مظہر ہے موڈی نے جواب میں کہا آپ کے پیغام کی ایک قدر کرتا ہوں شباہ شریف کی موڈی کو وزیراعظم بنے پر مبارک بات سفارتی ضرورت تھی وزیرت دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ہم نے نریندر موڈی کو محبت کا پیغام نہیں بھیجا موڈی مسلمانوں کا قاتل ٹی ٹی پی بغیر کسی اندرونی امداد کے کروائی نہیں کر سکتی چمن سے بشام تگ باروت سے لدی گاری کو کسی نے چیک نہیں کیا بانی پی ٹی آئی تالبان کے حق میں بیانات دیتے رہے شیخ مجیب کی باتیں ہم بھی کرتے تھے سوشل میڈیا پر شہدہ کی توہین کی جازت نہیں دی جا سکتی موسیقی